پیٹرولیاں مصنوعاتی قیمتوں کے خلاف اپوزیشن متحد معاملہ قومی افساملی میں اٹھانے پر اتفاق شاہد خرکان عباسی کہتے ہیں کہ حکومت عوام پر مہگائی کا بوش ڈالنے کی وجوہات بتائے وزیراعظم ملکی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں حکومتی ناکس پولیسیوں کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور ہم نے نہ کسی سے این آر او مانگا ہے نہ ہی مانگیں گے حکمرانوں کو خود این آر او کی ضرورت پڑے گی مارل ٹاؤن میں مسترکہ اپوزیشن ازلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو جب آپ سرکاری میٹنگز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اور انجیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کا موقع ملتا ہے اور نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹمٹ آف کورٹ نہیں تو کیا ہے آپ تحریک انصاف کے مخالفین کو موقع دے رہی ہیں اس کو ایکسپلوائٹ کرنے کا بیٹی آئی کے دو بڑے رانہما آمنے سامنے جانگیر ترین کے سرکاری اس لاسوں میں بیٹھنے پر شاہ محمود قریشی کی تنقید بولے کہ ترین صاحب ایسا کام نہ کریں کہ اوپوزیشن انگلیاں اٹھائے تجاویز ضرور دیں مگر بیک ڈور پر رہ کر خدمات اپنی جگہ مگر قانون سب کے لیے برابر ہے مجھے کوئی بھی پاکستان کی خدمت سے نہیں روک سکتا جہاں بھی جاتا ہوں امران خان کی مرضی اور خواہش سے جاتا ہوں جانگیر ترین کا شاہ محمود قریشی کو جواب پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وزراء کے سواب دیدی فنڈز ختم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منچوب میں سواب دیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا مہنگائی سے ستائے عوام کو ریلیف کی بجائی تکلیف حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی قیمت میں چھے روپے کا اضافہ نئی قیمت 98 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی چھے روپے مہنگا قیمت 117 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی کنٹوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنز تبدیلی سردار نے عوام کو مہنگائی کے سنامی میں ڈابو دیا شہری بھی پھٹ پڑے گا آمدری تو میری ابھی تک وہیں کی وہیں ہیں جو لیٹرلی سے بات ہے اور راہ سوال مہنگائی کا تو مہنگائی تو دن بہ دن بھٹی جا رہی ہے سیلڈی وہیں کی وہیں ہیں اب میں مارکیٹنگ کرتی ہوں پہلے پھر بھی سو رپے میں گزارا جاتا سو رپے لیٹر ہے مجھے ڈیلی کا دو سو رپے کے پٹرول اب داننا پڑے گا پہلے میرا سو رپے میں پورا ہو جاتا تھا یہ زیادتی کر رہے ہیں عوام سے عوام سے بوٹ لے گے اور ان کو ابھی صدا دے رہے ہیں ووٹوں کی یہ ووٹ تم نے دیئے ہیں تو ان کو صدای دے گی مہنگائی جتنا بڑھتی ہے بڑھتی جائے صبح اٹھیں کام از کم یہ تو میسیج ملے نا کتن خواہ بھی بڑھ گئی آپ کی وہ بڑھتی نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مشکل میں ہے سب مہنگائی سے تنگ عوام کو پانی میں ڈبونے کا پلین واسا کا پانی کے بلوں میں ستانویں فیصد اضافے کا فیصلہ واسا نے چھ سالہ بزنس منصوبہ تیار کر دیا پہلے سال سے دالیس جب کے دوسرے اور تیسرے سال پچیس فیصد اضافہ ہوگا مہنگائی کا مجید سونامی آنے کو تیار ڈالر کی بھی اونچی اڑا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا ایک سو بیالیس روپے بیس پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت بھی ملکی بلند ترین سطح سے تجاوز کر گئی چوبیس کے راست سونے کی قیمت اکتر ہزار روپے ہو گئی باغوں کا شہر احتجاجی مظاہروں کے نرگے میں سات ازا نابی نافرات قبضہ مافیا کے سطح شہری سب سڑکوں پر حکومت کے غیر سنجید کی پر اسات ازا کی آزردگی پی پروڈیکشن اور ترقی کے مطالبے پر قائم کلاسوں کے بائی کورٹ کی وجہ سے تدریسی عمل رک گیا چیئرنگ روپے دھرنا ساتھ پر روز میں داخل قبضہ مافیا کے خلاف ننے بچے احتجاجن سڑک پر لیٹ گئے نابینا پرات کا پریس کلپ کے باہر نوکریوں کے لیے احتجاج جگہ جگہ احتجاج شہر میں ٹرافک کا بھی بھرا حال نابینا افراد کے احتجاج کے بائی شمرا پہاڑی کے اطراف ٹرافک درہم بھرہم مال روڈ ڈریویس ٹورٹ کوئنس ٹورٹ پر بھی گارڈوں کے لمبی کتارے منٹوں کا سفر گھنٹوں پر محید شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا نئی نویلی ٹرین کو نظر لگ گئی جنہ ایکسپریس ٹرین پہلے سفر کے بعد ہی جواب دے گئی ٹرین کے ریک میں ٹیکنیکل قرابی بوگیوں میں لگی بڑھتے بھی جواب دے گئی برٹ اور ڈیٹ سیٹیفیکیٹ کے نام پر مبینہ کرپشن یونین کامپٹرز کے سیکرٹریز پر شہریوں سے لاکھ روپے لینے کا انکشاپ پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینگ پرو سیٹیفیکیٹ ایلتواہ کا شکار میک میں لوکل گورنمنٹ کے افسران نے ملبا بلدیان کی رمائند پر ڈال دیا پنجاب حکومت اور منحاج القرآن خود تاخیری ہر بے استعمال کر رہی معاملے کو جلد از جلد نپٹانا چاہتے ہیں جسٹس قاسم خان کے رمارکس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے رویے پر اظہار ناراض کی سانیہ مورنل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے قلب ترخواست پر سمات پول بینچ نے جی آئی ٹی کے تمام ممبران کو گیارہ ایپل کو قلب کر لیا بیوی پر تشدود اور سر کے بال کٹنے کا معاملہ گرفتار ملزیمان عدالت میں پیش عدالت نیدہ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اسما کے میجیکل ریپورٹ آنے تک ملزیمان کو دوبارہ جیل بھیجنے کا حکم کٹے گئے بال بھی برامت کر لیے پولیس نے تفتیشی ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی اسما بلیک میلر ہے عدالت میں ثبوت دوں گا ملزیم فیصل کی لفظ نیوز سے پفتگو صاف پانی کمپنی کرپشن کیس کی سماعت سولہ اپریل تک ملتبی راجہ کمول سلام سمیت دیگر ملزیمان عدالت میں پیش ملزیمانی قومی خزانے کو کر روڑوں روپے کا نقصان پہنچایا عدالت کا ملزیمان کو ریفرنس کی کوپیاں فراہم کرنے کا حکم دے دیا وزرعالہ پنجاب کے والد انتقال کر گئے سردار فتح محمد بزدار دل کے آرزے میں مبتلا تھے فتح محمد بزدار تین بار ایم پی رہ چکے مرہوم کی نمازی جنازہ ابائی علاقے تونسہ شریف میں ادا کی جائے گی گورنر پنجاب ڈاکٹر یاسنے راشد میاں اسلام اقبال سمیت دیگر صوبائی بزراء کا اظہار تازیت شہباز شریف کا بھی گہرے دکھ کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں شجرکاری موہم کے حوالے سے تقریب ایڈوکیٹ جرنل صدر ہائی کورٹ بار ڈی سی لاہور کی شرکت مہمانوں نے پودا بھی لگایا دیسی لاہور سالیہ سعید بولی کے شہری اپنے حصے کا فرض عطا کریں محول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے گفتار عطا کریں مذہبی مقامات پر سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ مساجد مندین گردوارہ اور مزاروں پر بھی غیر ملک کیا سکیں گے بودمت کے ورسے کے حوالے سے بھی سیاہوں کو مدھو کیا جائے گا گورنر ہاؤس میں مذہبی سیاحت اور ورسہ کمیٹی کا ازلاس شاہی کلا میں موجود دیوار مصوری بحالی کے منتظر دو ہزار سولہ سے شروع ہونے والا وحالی کا کام تحال نہ مکمل سکافتی ورسہ دیکھنے یا سیاہوں کا محیوسی کا اظہار انتظامیہ بھی خاموش تماشاہی لیسکو کے ریٹائٹ ملازمین کے عزاس میں تقریب لیسکو چیف سمیت دیگر افسران کی شرکت مجاہی پرویش چتھا بولے کہ لیسکو ملازمین کمپنی کا احساسہ ہیں ریٹائٹ ملازمین کی بھی خدمت جاری رکھیں گے یونیورسٹی آف منیشمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا سترمہ کونوکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کی گئی اور نہار طلبہ کو گولڈ میٹلز اور انعامات سے نوازا گیا وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی کی بطاہ مہمان خصوصی شرکت بولے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیمتی احساسہ ہیں اور صوفی بزرگ مادھولا حسین کے اس کا آخری روز خاتین عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری فاتحہ خانی درود و سلام کی بھی خصوصی محافل قرآن خانی کا بھی احتمال